لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کے بعد شیطان جب راندہ درگاہ ہوا تو اس نے اہد کیا کہ اے میرے رب میں انسانوں کے لیے زمین میں بڑی کشش اور زینت پیدا کر دوں گا اور سب کو گمراہ کر کے چھوڑوں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے اور قرآن کریم میں سورہ حجر میں یہ آیت موجود ہے قَعَنَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُوِّيَنَّهُمْ مَجْمَعِينَ تو اے میرے رب جیسے میں دور ہو گیا انہیں بھی دور کر دوں گا اور دور کرنے کے لیے ایسی دل فریبیاں پیدا کروں گا تیری زمین میں اور ایسے بہکاؤں گا انہیں لیکن اگلی آیت میں جو آیت نمبر چالیس ہے ماں سوائے تیرے ان بندوں کے ان میں سے جنہیں تُو نے اپنے لیے خاص کر لیا تو تیرے بندوں میں سے بھی وہ بندے تیرے جو تیرے خاص ہو گئے ان پر میرا بس نہیں چلنے کا اور ہتکنڈے کیسے استعمال کروں گا اس کا جواب سورہ عراف کی آیہ نمبر سترہ میں موجود ہے کہ وہ کہتا ہے پھر ضرور میں گھیر ہوں گا ان کو ان کے آگے سے وَمِن خَلْفِهِمْ اور ان کے پیچھے سے وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ اور ان کے دائیں طرف سے وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ اور ان کی بائیں طرف سے وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار تو اب دیکھیں شیطان نے بڑے سوچ سمجھ کے اپنا پلان سامنے رکھا کہ میں ان کے سامنے اس دنیا کو زینت بنا دوں گا ان کو بہکاؤں گا ان کو ناشکرہ بنا دوں گا ان پہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے حملہ کروں گا لیکن تیرے جو خاص بندے ہیں ان پر میری نہیں چلے اب یہاں پر ایک اور بہت پیارا نکتہ ہے کہ اللہ تعالی نے شیطان کو یہاں روک دیا اور اس کو وہ سجائی ہی نہیں دیا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ آگے پیچھے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا اس نے چار جہتوں کا چار ڈائریکشنز کا ذکر کیا اور ڈائریکشنز کتنی ہوتی ہیں چھے دو ڈائریکشنز اس کا اس نے ذکر ہی نہیں کیا اوپر اور نیچے اللہ تعالی نے اس کو روک دیا سجائی نہیں دیا اس کو کہ وہ ان دو ڈائریکشنز کے بارے میں بھی بات کریں اور کیوں روک دیا اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی ان دو ڈائریکشنز اور باقی چار ڈائریکشنز میں مدد کیلئے جو دعا ہے اس پر بھی بات کرتے تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ شیطان دن رات ہر انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے تاکہ موت سے پہلے پہلے اسے کسی نہ کسی فتنے میں مقتلا کر کے جنت کی راہ سے ہٹا کر جہنم کی راہ پر ڈالتے ہیں جو اس کی کوشش ہے اس میں وہ لگا ہوا ہے ہماری کوشش کیا ہے اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے کہ ہم اسے کامیاب نہ ہونے دیں تو انسان کو وہ گناہ پر جمائے رکھنے اور ان میں بیعملی پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ پرکشش اور خوشنوہ ہتھیار جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہمیں گناہوں میں مبتلا رکھیں اور اللہ تعالی سے دور رکھیں توبہ سے دور رکھیں اور ہمارے برے عمال کو اچھا کر کے ہمارے سامنے پیش کریں اور اس سے لڑنے کے لیے جو ہمارے پاس ہتھیار ہے وہ اللہ تعالی سے معافی ہے اللہ تعالی کی رحمت میں آنا ہے اللہ تعالی کے آگے اجز تو ان کے ساری کرنا ہے اس کا بندہ بن کے رہنا ہے اس کی حدود کو نہیں توڑنا جب اس نے کہہ دیا نا دل کا حدود اللہ یہ اللہ کی حد ہے ان میں رہو اور صبغت اللہ اللہ کے رنگ کو چڑھاؤ اللہ کے طریقہ کار جو اس نے تمہیں سکھایا اس کو چڑھاؤ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبغَ اللہ کے بتائے ہوئے راستے سے اچھا راستہ کونسا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں تو اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت بڑی وسی ہے اور اللہ کے غصے پر غالب ہے جس کو ہم نے ابھی ایک دروس پہلے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کے زمن میں جو حدیث ہم نے دیکھی اس میں ہم نے اس بات کو کبر کیا لیکن لیکن اس رحمت کے حصول کے لیے اللہ تعالی نے قد قرآن کریم میں قوائد و الزوابت واضح فرما دیئے ارشاد باری تعالی ہے وَإِنِّنَ غَفَّارُ اور بے شک میں غفار ہوں کس کے لیے لِمَنْ تَابَ جو توبہ کرتا ہے وَآبَنَ اور پھر ایمان بھی لاتا ہے وَعَمِلَا صَالِحَا وَعَمِلَا صَالِحَا اور پھر اچھی عمل بھی کرتا ہے ثُمَّهْ تَدَا اور پھر اس کے اوپر جمع رہتا ہے پھر اسی کے لیے میری بخشش ہے اس آیت میں اللہ تعالی نے بخشش کے لیے چار شرائط مقرر فرمائی ہے پہلی تو توبہ ہے لِمَنْ تَابَ اگر کوئی شخص پہلے کفر اور شرک میں مبتلا تھا تو اور کف تو کفر اور شرک سے باز آنا لیکن اگر کوئی شخص کافر یا مشرک نہیں ویسے ہی کبائر میں مبتلا ہے یا گناہوں میں مبتلا ہے تو ان گناہوں سے باز آئے ان کو ترک کرے اور اللہ تعالی کے آگے پھر توبہ کرے اور ایمان پھر دوسری چیز ہے سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا اللہ کی کتابوں پر اللہ کے فرشتوں پر آخرت پر ایمان لانا روز جزا پر ایمان لانا جنت و جہنم پر ایمان لانا تقدیر پر ایمان لانا ان دمام معاملات پر تو ایمان جو ہے وہ بھی ایک اس کی شرط ہے اور تیسری عمال صالح اچھے عمل کرنا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا زندگی کے ہر معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع کرنا یہ ایک تیسری شرط ہے اور چوتھی ہے استقامت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اگر کوئی مسئبت یا آزمائش آئے تو استقامت اختیار کرنا یہ چوتھی شرط ہے تو جو شخص ان شرائط کو پورا کرے گا اللہ تعالی اس کو معاف فرمائیں گے اسے بخش دیں گے دیکھیں نا انسان کے بس میں کوشش کرنا ہے اگر تم کوشش بھی نہ کرو اور پھر یہ کرو کہ یار سب ہو جائے گا ایسے نہیں چلے گا کوشش کرنا تمہارا کام ہے کرم کرنا رحم کرنا اس کی شان ہے اور وہ کرے گا تم کوشش تو کرو اسی طرح ایک دوسری جگہ اللہ تعالی نے توبہ کا قائدہ بیان فرماتے ہوئے یہ بات بھی واضح فرما دی کہ توبہ ان لوگوں کی قبول ہے جو لاعلمی یا بھول چوک سے گناہ کرتے ہیں لیکن جو عمدن گناہ کرتے چلے جاتے ہیں ان کے لئے عذاب علیم ہے تو اللہ تعالی سورة النساء میں فرماتا ہے کہ اِنَّمَا اتَّوْبَتُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُوءَ بِجَحَالَتٍ ثُمَّا يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأَوْلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ہا یہ جان لوگ کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انی لوگوں کے لئے جو ناندانی کی وجہ سے کوئی برا فیل کرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظرِ انعیت سے پھر توجہ فرماتا ہے اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حقیم دانہ ہے اور اگلی آیت میں اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا اور یہ بھی جان لو کہ توبہ ان لوگوں کے لئے نہیں جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کا موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کیا اور اسی طرح توبہ ان لوگوں کے لئے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر ہیں ایسے لوگوں کے لئے تو ہم نے عذابِ علیم تیار کر رکھا ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس زوم میں رہتے ہیں کہ آہ چلو یار آخری وقت میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے ابھی تو گناہ کرو تو نہیں یہ توبہ نہیں ہوتی پھر یہ توبہ نہیں ہوتی توبہ وہ ہوتی ہے جس پہ تم واقعی میں شرمندہ ہو اور نادے مور پھر نہیں کرو وہ توبہ ہوتی ہے یہ تو تم کھیل کھیل رہے ہو کھیل کھیلنے والے کی توبہ نہیں ہے اور وہ جو کفر کرتے رہے ہیں ساری زندگی کفر کرتے رہے ہیں لا پرواہی میں اور پھر کفر ہی کی حالت میں مرے تو ان کے لئے تو عذابِ علیم ہے تو گناہوں سے معافی صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو لاعلمی میں بھول چوک میں گناہ کر کے پھر اس پہ نادم ہوتے ہیں ہاں پہی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ انسان گناہوں پہ فورسٹ ہوتا ہے اپنے آپ کو نفس کو قابو نہیں رکھ پاتا گناہ کرتا لیکن تائب ہوتا ہے نیت نہیں ہوتی جب اس کی توبہ کر رہا ہوتا ہے اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں یہ بات نہیں کروں گا تو یہ آیت ان لوگوں کے لئے نہیں ان کے لئے ہے جو توبہ کرتے ہی نہیں ان کے ذہن میں وزیع چل رہا ہوتا ہے معافی مانگ لیں گے اللہ بڑا رحیم اللہ بڑا کریم میں معاف کر دے گا ہم تو ویسی ایمان لے آئے نہ ہمارے تو ویسی بڑا پا رہے ہم ایمان لے آئے نہیں یہ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے عمل صالحہ کی شرط بھی ساتھ ہے تو اس لئے اس بات پر خاص ایمفیسس کرنا چاہیے اور دینا چاہیے کہ یہ کوئی بات نہیں ہے کہ تم ایمان لاکر کوئی اللہ بھی تم نے احسان کی ہے ہرگز نہیں وہ پہ کل ہی میں نے آپ کے ساتھ وہ حدیث شیئر کیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندوں اگر تم سب کے سب اور سارے کے سارے سب سے اچھے ترین ہو جاؤ سب سے اچھے ترین ہو جاؤ تو بھی میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے اور تم سب کے سب اگر سب سے غلیظ ترین بھی ہو جاؤ تو میرے ملک میں کوئی کم ہی نہیں کر سکتے تو اہد نبوی میں جنگ غزوہ تبوک جب ہوئی تھی وہ زمن میں حضرت کعب ابن مالک حضرت حلال بن عمیہ اور حضرت مرارہ بن ربع ان سے صحون کو تاہی ہوئی ان کے پاس یہ جان بوچ کر غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے والوں میں سے نہیں تھے انہوں نے کہا کہ آپ پکڑ لیں گے وہ پیچھے رہ گئے تو ان حضرات نے توبہ استغفار کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی جبکہ منافقین تو جان بوچ کے پیچھے رہ گئے تھے اور جھوٹ بول کے پیچھے رہے تھے اور جب حضور نے ان سے پوچھا انہوں نے جھوٹ بول کے معذرت کی تو اس لئے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں فرمایا تو ان لوگوں نے جنہوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت کی اور اللہ کے رسول کو راضی کرنا چاہا تو اللہ نے صاف صاف فرما دیا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ لوگ سراسر گندگی ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے یعنی عمال کے بدلے میں جو انہوں نے کمائے ہیں اس بات کی طرف بھی میں آتا ہوں جو میں نے آپ سے اس درس کی شروع میں کہی تھی کہ شیطان کو چار جہتیں سوجیں چھےوں جہتیں نہیں سوجیں اللہ تعالیٰ نے اس امت پر خاص کرم کیا کہ چھے کی چھے جہتوں سے حفاظت کی دعا ہمیں سکھلا دی جو سننے ابی دعود میں آتی ہے اللہم محفظنی اے اللہ تُو میری حفاظت فرما مِن بَيْنِ يَدَيَّ سَامنے سے وَمِنْ خَلْفِ پیچھے سے وَعَنْ يَمِينِ سیدھی طرف سے وَعَنْ شِمَالِ بَائِن طرف سے وَمِنْ فَوْقِ اُوپر سے یہ پانچ جہتیں تو ایک کے بعد ایک ایسے ہی لسٹ ہو گئیں اور جو آخری جہت ہے اس کے لیے خاص الفاظ استعمال کیے گئے وَاعُوذُ بِعَزْمَتِكَ أَنْ اُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي اے میرے رب میں پناہ مانگتا ہوں کہ نیچے سے الٹ دیا جاؤں اب اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالی نے اس کو ان چار جہتوں کا تو فہم بھی دیا یاد بھی رکھوایا لیکن باقی دو کا نہیں رکھوایا جب اوپر کی بات ہوتی ہے تو اوپر سے تو رحمتیں نازل ہوتی ہیں اوپر سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ رحمتوں کے نازل ہونے کا مقام ہے اس لیے اس کو وہ جہت یاد ہی نہیں رہی اور نیچے سے کوئی کسی کو تباہ کر دے تو پھر بچنے کا کوئی چارہ ہی نہیں ہوگا آگے سے کروگے تو تم سائٹ پہ ہو جاؤگے سائٹ سے کروگے تو تم آگے ہو جاؤگے پیچھے سے کروگے تو دائیں بائیں میں سے کہیں چلے جاؤگے تو یہ جو چار جہتیں ان میں سے تو بچنا ممکن ہے لیکن نیچے سے کوئی پلٹا دینا تو پھر بچنا ممکن نہیں ہے اس لیے آپ دیکھیں نا جب وہ حضرتِ لوت علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو انہیں اوہ نیچے سے بیلچے کی طرح اٹھا کے لے گئے نا آسمانوں پر اُلٹ دیا ملائکہ پوری کی پوری بستیاں سے اُلٹ دی تو خیر بہرحال خاص دعا اللہ تعالی نے ہمیں سکھ لائی ہے کہ اس طرح پناہ مانگو اللہم احفظنی من بین یدی وَمِن خَلْفِ وَعَنْ يَمِينِ وَعَنْ شِمَالِ وَمِنْ فَوْقِ وَاعُوذُ بِعَزْمَتِكَ أَنْ نُغْتَالَ بِنْ تَحْتِي تو اللہ تعالی جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے صحیح معنوں میں بندے بند کے رہیں وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ